اسلام علیکم سٹوڈینٹس میرا نام اممار مجاہد ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 1.3 کے نیکس 4 قسچنز 23 سے 26 تک سولف کریں گے لاسٹ لیکچر کی طرح آج بھی ہمارے پاس trigonometric functions given ہیں ہم نے ان کا graph float کرنا ہے اور اس کے بعد parent functions کا period بتانا ہے and then symmetries کے بارے بتانا ہے کہ اگر آپ ان کا symmetric ہے اور اگر symmetric ہے تو کس axis کے along symmetric ہے ٹھیک ہے تو لیٹس start with question number 23 اور اس میں یاد رہے کہ آپ کے پاس x y axis نہیں ہے جبکہ اس میں آپ کے پاس given ہے جی s t axis یا t s plane کہہ لیں اس میں آپ کا جو t ہے یہ input ہوگا یعنی horizontal axis پہ لائے کرے گا اور آپ کا جو s ہے یہ output ہے یہ لائے کرے گا vertical axis پہ یعنی y axis جہاں s axis آگیا s is equal to coat 2 t کا graph ہم نے plot کرنا ہے اور graphs کو دیکھیں confused نہیں ہونا right side والا جو آپ کو یہ white color میں graph نظر آ رہا ہے یہ graph ہے coat t کا coat 2 کا نہیں یہ ہے جی coat t کا graph اس کا دیکھ لیں آپ کے پاس basically minus pi سے 0 تک اگر ہم یہاں سے start کریں پھر 0 سے pi تک pi سے 2 pi تک یہ جو آپ کو ایک dotted line نظر آ رہی ہے نا vertical اس کا مطلب یہ ہے کہ ان points پر یہ آپ کے پاس کوئی real value نہیں دیتا یہ undefine ہوتا ہے coat pi undefine ہوتا ہے coat 2 pi undefine ہوتا ہے اسی طرح سے coat minus pi coat minus 2 pi اور جتنے بھی integer multiple ہے نا pi کے ان پر آپ کا coat ہوتا ہے undefine ٹھیک ہے اور یہ pi by 2 پہ 0 ہو رہا ہے 3 pi by 2 پہ بھی 0 ہو رہا ہے minus pi by 2 اور اسی طریقے سے negative میں جتنی values آ رہی ہیں یعنی جو pi by 2 کے integer multiple ہیں ان پر آپ کے پاس یہ 0 ہو رہا ہے accept this 0 ٹھیک ہے 0 پہ بھی یہ basically undefine ہے چونکہ آپ کے پاس coat ہوتا ہے نا cause over sine کے equal تو cause 0 1 ہوتا ہے sine 0 0 ہوتا ہے تو 1 over 0 is undefine right so یہ coat t کا graph ہے اب ہم نے find کرنا ہے coat 2t کا اور ہم یہ rules سیکھ چکے ہیں جب آپ اپنے input کو کسی number سے multiply کرواتے ہیں تو آپ کا graph horizontally compress ہوتا ہے کیونکہ ہم نے 2 سے multiply کروایا تو by a factor of 2 یہ compress ہوا ٹھیک ہے نا یعنی آپ نے اس کو horizontal direction میں اندر کی طرف یعنی push کریں اس کو تو پھر in result ہمارے پاس یہ ایک graph بند ہے اس کا coat 2t کا ٹھیک ہے اس میں changing یہ آئی ہے کہ pi by 2 سے پہلے 0 تھا اب یہ pi by 2 پہ undefine ہو رہے ہیں اور اس کے intervals کی length چھوٹی ہو گئی ہے پہلے تھا 0 سے pi تک اب ہے یہ 0 سے pi by 2 تک پھر pi by 2 سے pi تک پھر pi سے 3 pi by 2 تک تو یہ کام ہوئے 2 سے multiply کرنے کے بعد by a factor of 2 یہ compress ہو گیا ٹھیک ہے تو interval کی جو length ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ coat 2t کا graph ہے اب اگر آپ اس کی find کرنا چاہ رہے ہیں period تو سب سے پہلے تو coat t کا period اگر دیکھیں وہ یہیں سے نظر آرہا آپ کو this is pi یعنی کوئی ایک value آپ کے پاس let's say pi by 2 جو ہے یہ 0 ہے pi by 2 پہ اور next 0 کب آئے گا 3 pi by 2 ان کا difference آپ دیکھ لیں which is pi تو اس کا period ہے coat t کا pi coat 2t کا period find کرنے کے لیے last time بھی آپ کو بتایا تھا آپ نے کیا کرنا ہے sorry original function کا جو period ہے جو کہ ہمارے case میں pi ہے نا coat t کا divided by اس t کا coefficient تو جو کہ 2 ہے t کا coefficient باقی جو مرضی اس function کے ساتھ ہو رہا ہو آپ نے simply اس t کا coefficient کو لینا ہے اور اس کو divide کر دینا ہے original function کے period سے تو یہ ہمارے پاس period بنے گا pi by 2 جو کہ coat 2t کا بند ہے یہاں سے باتا چال رہا ہے نا interval کی length pi by 2 ہے same value repeat کب ہوگی after pi by 2 right تو اس کا جو ہمارے پاس period آیا that is pi by 2 matrix کی بات کی جائے تو آپ یہ check کر سکتے ہیں کیا even ہے یا odd ہے تو coat 2t کو check کرنے کے لیے basically ہمارا جو function ہے that is s of t is equal to coat 2t کیسے check کرتے ہیں ہم اس کے t کو ذرا replace کی جائے minus t کے ساتھ this is equal to coat یہ بن جائے گا minus کا 2t تھوڑا سا اگر میں direct لکھ دوں تو coat جو ہے وہ tangent کا ہمارے پاس reciprocal ہے ٹھیک ہے تو tan کے angle میں اگر minus آئے تو آپ جانتے ہیں وہ minus باہر آ جاتا ہے basically آپ کا جو tan ہے وہ ایک odd function ہے ٹھیک ہے اور coat بھی odd function ہوگا this is equal to minus coat 2t تو آپ جانتے ہیں جو odd functions ہوتے ہیں وہ symmetric ہوتے ہیں about origin یہاں سا ہی باتا جال دے origin کے abouts metric ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے first coordinate میں ایک t پر answer positive آتا ہے یہاں پر minus t ہوتا اور answer بھی minus میں آ رہا ہوتا ہے minus t input answer بھی minus میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جو values first coordinate میں ہوگی وہ ہی آپ کی third coordinate میں ہوگی negative sign ساتھ میں ہوگا ٹھیک ہے that means coat 2t جو ہے یہ symmetric ہے about origin آپ کے جو odd functions ہوتے ہیں وہ symmetric ہوتے ہیں about origin alright next دیکھیں tangent minus کا tangent pi t اس کے لیے ہمارے پاس جو original آپ کے پاس function ہوگا that would be tan t s is equal to tangent t جس کا graph میں نے یہاں بے plot کیا ہوئے اور similar graph ہے almost اس کی domain میں آپ کے پاس minus pi by 2 اور pi by 2 نہیں ہے اسی طرح 3 pi by 2 بھی نہیں ہے minus کا 3 pi by 2 بھی نہیں ہے یعنی pi by 2 کے integer multiple جو ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ pi by 2 کو کسی non zero integer سے multiply کرتے ہیں 1 ہو minus 1 ہو 2 ہو یا minus 2 ہو ان numbers پر function define نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کی domain ہے تو باقی یہ intervals کے اندر function define اور اس کا behavior بھی آپ یہاں سے easily دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب again آپ اپنے input کو کسی ایک number سے multiply کروا رہے ہیں pi is a number جو approximately 3.14 equal ہے تو again آپ کے پاس جو graph ہوگا وہ horizontally compress ہوگا ٹھیک ہے چونکہ آپ دیکھیں تو basically یہ origin ہے جس کو ہم 0 بولتے ہیں this point is 1 this is 2 3 and so on یہ پر یہ minus کا 1 ہے this is minus 2 minus 3 and so on right یہ آپ کے پاس جب آپ پاس pi سے multiply کرتے ہیں input کو آپ کے پاس basically نیا graph بنتا ہے pi units by a factor of pi ہم کہیں basically اس case میں وہ compress کرے گا right جس سے آپ کے پاس function 0.5 پہ define نہیں ہے پھر 1.5 پہ نہیں define ہے پھر اس طرح سے 2.5 پہ نہیں define اور minus 0.5 پھر minus 1.5 پھر minus 2.5 تو ان numbers پر function ہمارے پاس define نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو آب اس کے period کی اگر بات کی جائے تو 10 کا period یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے this is pi ٹھیک ہے na یعنی pi so coefficient pi ہے divide کی لیے pi سے this is equal to 1 ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس period بنا جو یہاں سے پتہ بھی چل رہا ہے which is 1 0 پہ 0 دے رہا ہے اس کے بعد 1 پہ 0 دے رہا ہے 2 پہ 0 دے رہا ہے ایک value repeat ہو رہی ہے 1 unit کے بعد minus 10 pi t کا period آیا 1 آیا اور اس minus کی وجہ سے graph reflect بھی ہو گیا دیکھ رہے ہے نا یہاں پر آپ کے پاس اس کی direction change تھی یہاں پر اس کی change ہوگی ہے وہ minus کی وجہ سے ہی ہے اب اگر اس کی بات کی جائے symmetry تو اس میں بھی same وہی method جب ہم نے پیچھے کیا original function آپ کے پاس s of t is equal to minus tangent pi t check کرنے کے لئے کہ کس axis کے long یہ symmetry t کو replace کی جی ہے minus t کے ساتھ تو ہمارے پاس minus tangent اس کو لکھ سکتے ہیں minus pi t ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہو گا یہ basically equal کس کیا جائے گا یہ minus باہر آ جائے گا آپ لکھ سکتے ہیں minus multiply minus 10 pi t original function تھا minus 10 یہ multiple میں ساتھ ایک اور minus آگا that means آپ پاس یہ function this is an odd function this implies کہ یہ graph ویسے تو یہاں سے بھی پتہ چیل ہے آپ کو graph بھی دیکھ تے ہو this is metric about origin یہاں سے confuse نہیں ہو چونکہ original function minus میں تھا تو ہمیں ایک اور minus اگر باہر آئے جو کہ آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا function odd function ہے ٹھیک ہے اوکی next دیکھئے secant pi t by 2 تو once again original function جو ہے that is s is equal to secant t جس کا graph کچھ اس طرح سے یہ white color میں جو آپ کو نظر آ رہے ہے once again آپ کے پاس یہ dotted line نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے ان numbers پر یہ define نہیں ہے undefine آ رہے ہے تو یہ asymptotes بن رہے کو ٹھیک ہے تو اسے ہم asymptote کہتے ہیں right maybe شاید یہ تھوڑی incomplete سی definition touch اس کو intersect کر سکتا ہے لیکن certain point کسی point کے بعد ایسا point آپ کو مل جائے جس کے بعد اس کو touch نہ کرے بات اس کے قریب قریب ہوتا رہے ٹھیک ہے تو یہ proper طریقے سے اس کو asymptote کہیں گے پھر یہ asymptote ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے نا تو یہ graph آپ بات secant t کا ہے secant t کو ہم نے multiply کروایا اس کے input کو pi by 2 سے pi by 2 is a number which is greater than 1 greater than 1 number کے لیے آپ جانتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے بھی کیا آپ کا جو original function کا graph horizontal direction میں compress ہوتا ہے تو اس کو آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا compress pi by a factor of pi by 2 دیکھیں pi by 2 ہے نا یا تو آپ نے بیسکر اس میں ہوتا ہے کہ divide کرنا ہوتا ہے pi by 2 سے یہ 1 آجائے گا یہاں پر minus 1 دیکھیں یہ 1 ہے this is minus 1 یہ graph بن رہے اس تین باقیوں سے divide کریں گے تو اس کے مطابق یہ pi سے آپ کے پاس simple integers میں divide ہو رہے یہ graph آپ کے پاس بن رہے secant pi t by 2 اب اگر آپ period یہاں سے بھی دیکھتے بھر directly ہمیں پتا چل ہے کہ آپ کے پاس period secant کا آپ کوئی بھی value دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس 2 pi کے بعد آ رہی ہے ٹھیک ہے کیسے minus 1 کہاں پہ آ رہے ہے minus pi پہ رہے دوبارہ سے minus 1 کہاں پہ رہے pi پہ رہے تو ان کے دریمان total کتنا difference ہے 2 pi minus pi سے 0 پھر 0 سے pi ٹھیک ہے original function کا period ہمارے پاس ہم نے دیکھا this is 2 pi اور اس کا coefficient کیا ہے t کا this is pi by 2 تو اس divide کر دیں اس کو pi by 2 سے pi pi سے cancel 2 پر جا کے multiple ہو کے 4 بن function کا secant pi t by 2 کا period آیا وہ 4 آگیا یہاں سے بھی پتہ چل رہے دیکھیں na minus 2 پہ answer آرہا ہے minus 1 پھر دوبارہ minus 1 کہاں پہ آرہا چلتے جائیں وہ یہاں پہ آرہا ہے and this point is 2 تو minus 2 سے 2 تک کتنے unit آگے جاتے ہیں 1 2 3 4 اس کا period کیا آگیا 4 آگیا اسی طریقے سے پھر آگے مزید 4 step آگے جائیں گے then minus 1 is answer آگے پھر آگے جائیں 4 step پھر minus 1 آگے and so on اسی طرح دیکھیں 0 پہ 1 آرہ ہے پھر اس کے بعد 1 یہاں پہ آئے گا کچھ اس طرح سے ہوگا graph اس کا لیکن بتانے کے لیے کہ period اس کا 4 کیسے ہے اس طرح سے پھر یہاں پر 1 answer آگے 100 چلتا رہے گا تو ہمارے پاس یہ 4 اس کا period آگیا symmetry کے لیے اب آپ اس کو simply ویسے تو یہاں سا بھی بتا جالتا ہے symmetry about y axes ہے یا vertical axes ہم کہیں کہ ہم نے اس کو s کا نام دیا ہو ہے symmetry jack کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں ہم اپنے input کو replace کر سکتے ہیں minus کے ساتھ s of minus t is equal to secant minus pi t by 2 تو cause اور اس کے reciprocal کے ساتھ minus angle میں یہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں trigonometric functions کے بارے میں تو that means یہ basic even function ہے اور even function جو وہ ہمیشہ symmetric ہوتا ہے about s axis about vertical axis although یہ چیزیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ minus t put کر رہے نا آپ graphical ان چیزوں کا idea ہونا چاہیے graph سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس s axis left and right دونوں طرف graph same ہیں آپ اس کو یہاں سوپر سے پکڑ reflect بھی کرتے ہیں around vertical axis around s axis so graph پہ کوئی فرق نہیں پڑھ نیو ٹھیک ہے یہ symmetric ہے about your vertical axis چلی آج کا last question 26 جس میں ہمارے پاس sine کا reciprocal that is cosec t by 2 given ہے اس کے لیے یہ left side پہ آپ کو نظر آرہ ہے this is cosec t cosec t کا graph بھی میں نے یہاں پر plot کیا ہوا white color میں جو کے pi پر آپ undefined 2 pi پہ undefined minus pi پہ پہ minus 2 pi پہ یعنی pi کے integers multiples پہ یہ undefined باقی کی values آپ دیکھ سکتے یہاں سے کچھ similar ہے جو اب ہم نے اوپر والا graph کیا ہے which is secant تو اب آگے اس میں سے اگر آپ دیکھیں اس کے input میں 2 کو divide کر رہے ہیں stretch ہوگا نہ کہ compress compress تب ہوتا جب آپ کسی 1 سے بڑے نمبر سے multiply کرتے ہیں اور stretch تب ہوتا ہے جب آپ 1 سے بڑے نمبر سے divide کرتے ہیں تو یہ by a factor of 2 stretch ہوگا یعنی پہلے 0 سے pi تک آپ کا یہ parabola type graph بن رہا تھا اب یہ 0 سے 2 pi تک بن دے اور یہ پر بھی negative میں 0 سے minus 2 pi تک اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا 2 pi سے 4 pi 6 pi اس طرح سے یہ پر minus 2 pi سے minus 4 pi minus 6 pi and so on ٹھیک ہے تو یہ جو green میں آپ کو نظر آ رہا ہے this is the graph of cosec t by 2 اب اگر بات کی جائے اس کی period کی تو period کے لئے cosec کا period ہمارے پاس آپ یہاں سب easy دیکھ سکتے ہیں کیا period ہوتا ہے دیکھیں نا minus 3 pi by 2 پہ value آ رہی ہے plus 1 اس کے بعد 1 2 3 4 ٹھیک یعنی pi by 2 کا difference ہے تو یہ 2 by 1 دہ ہے 2 pi units کے بعد ہمارے پاس 1 value آ رہی ہے تو اس کا period ہمارے پاس ہے 2 pi divided by input کے ساتھ جو number آرہ ہے coefficient t کے ساتھ آرہ 1 by 2 divide کریں 1 by 2 سے 2 پر چلا جائے گا 4 pi یہ period آپ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں minus 1 آیا minus pi پہ اس کے بعد آگے چلتے جائیں گے تو آپ کے پاس آئے گا 3 pi پہ تو total difference درمیان میں 4 pi کا ہوگا that's why اس کا period 4 pi ہے اب اگر آپ اس کی دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو symmetric تو symmetric کے بارے میں دیکھیں this is not symmetric about vertical axis یعنی اس s axis کے long یہ symmetric نہیں ہے اب اگر آپ اس کو rotate کرواتے بھی ہیں تو یہ parabol ہے یہ یہ پر آ جائے گا کچھ اس طرح سے یہ بھلا یہ پر shift ہو جائے گا کیونکہ actual axis یہاں پر نہیں کر رہا دونوں sides same نہیں ہوگی تو اس وجہ سے یہ s axis کے لوگ تو symmetric نہیں ہے اس کو check کر سکتے ہیں کیا even ہے یا odd ہے اس کے لئے آپ جانتے ہم t کو minus t replace کریں گے then cosec minus t by 2 sine اور cosec میں sine اور minus باہر آجاتا یہ آجے گا minus کا cosec t by 2 that's why this is an odd function اور اس وجہ سے یہ symmetric ہوگا about origin جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر pi پر کیا value آرہی ہے minus pi پر minus one آرہی ہے یعنی جو first coordinate میں graph بن رہا ہے وہ third میں بن رہی ہے یہ ہمارے پاس آج کے چار سوال تھے جن میں graph plot کرنا سیکھا اور اس کے ساتھ function ki symmetry کے بارے میں دیکھا period find کرنے کا طریقہ سیکھا اور basic 6 function trigonometric sin x coze x ہے tangent ہے اس کے alawah 3 recipe roll دیں ان کے graph آپ کو زبانی یاد دونے چاہیے یہ آگے جا کر آپ کے use بھی ہوں گے exercises میں باقی کے جو graph ہیں وہ آپ operations کی مدد سے find کر سکتے ہیں یعنی آپ پہلے scaling پڑی ہوئی ہے reflecting پڑی ہوئی ہے shifting پڑی ہوئی ہے وہ ان concept کو use کرتے ہوئے آج کے لئے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے اگر کہیں سے کچھ نہیں سمجھ آیا تو comment section میں پوچھ سکتے ہیں thank you very much